موسیقی دوستو بعد جب کرکٹ کی ہو تو ہماری دیوانگی کا کیا ہی کہنا کرکٹ کا کھیل تو ہماری رگ رگ میں بسا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ کرکٹ صرف بیٹسمنوں کا کھیل ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کھیل نے دنیا کرکٹ میں بہت سے خطرناک بولرز پیدا کیے جن میں سے کچھ مجیشن بھی تھے انہی میں سے ایک نام محمد عاصف کا ہے جسے کرکٹ کے میدانوں کا مجیشن کہا جاتا ہے یہ جادوگر دنیا کرکٹ میں کہہر بن کر اترا اور بڑے بڑے نامی گرامی بیٹسمنوں کو گٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد عاصف کے بیٹسمنوں پر کیے جانے والے دس میجک دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ بھی ہیران ہو جائیں گے نمبر ون محمد عاصف واسز لیکشمن دوستو انڈیا کے نامی گرامی بیٹسمن لیکشمن کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے جو اپنے دور کے بہترین بیٹسمن تھے ایک انٹریو میں شویب اختر نے کہا تھا کہ میں سچن کو تو آؤٹ کر لیتا تھا مگر راہل اور لیکشمن کو آؤٹ کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا کیونکہ یہ نیکسٹ لیول کے ٹیسٹ کریکٹر تھے ایک بار ان کا سامنا محمد عاصف سے ہوا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ میچ چار رہا تھا لیکشمن انیس کے سکور پر بیٹنگ کر رہے تھے تب ہی محمد عاصف کی نائنٹیز کے انگل سے گومتی ہوئی گین لیکشمن کو بولڈ کر دیتی ہے یہ گین لیکشمن کے بلے اور ٹانگوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی ان کی کلیاں اڑا دیتی ہے محمد عاصف کی ڈالی ہوئی گین اتنی سونگ ہوتی ہے کہ وسیم اکرم تو دور شین وان بین کا مقابلہ کبھی نہ کر سکے نمبر ٹو ای بی ڈویلیرز وسیز عاصف دوستو جب بات ہو پسندیدہ کریکٹر کی تو سبھی کریکٹر لور کے دلوں میں ایک ہی نام آتا ہے وہ ہے ای بی ڈویلیرز کا ای بی ڈویلیرز کا شکار کرنا محمد عاصف کے لیے دائیں ہاتھ کا کام تھا ان دونوں کا آمنہ سامنا اس وقت دیکھنے کو ملا جب افریقہ الیون اور ورلڈ الیون کے درمیان ون ڈے میچ کھلا گیا اس میچ کی قیادت ورلڈ الیون کی طرف سے مہندر سنگھ دونی کر رہے تھے اور اسی ٹیم میں محمد عاصف بھی تھے جنہوں نے اپنے پہلے اوور کی پہلی گین پر اے بی ڈویلیرز کو آف سائٹ کی طرف سے گین ڈالی ڈویلیرز نے بلہ اٹھایا اور گین کو وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں جانے دیا مگر گین نائنٹیز کے انگل سے گومتی ہوئی وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں جانے کی بجائے وکٹو میں جا لگی جس سے ڈویلیرز کی انک کا خاتمہ ہوا اور ورلڈ الیون نے یہ میچ آسانی سے جیت لیا یہی وجہ ہے کہ ڈویلیرز آج بھی محمد عاصف کو دنیا کا خطرناک ترین گین باز مانتے ہیں نمبر تھری سچن و سیز عاصف دوستو کرکٹ میں سچن کو ڈر کا دوسرا نام کہا جاتا تھا سچن جب سترہ سال کے تھے تو انہوں نے سونگ کے سلطان وسیم اکرم کے سامنے ڈڑ جانے کا چیلنج کر دیا اور اپنی ٹیم کو ہارا ہوا میچ جتوا دیا کئی سال بعد سچن کا سامنا ماسٹر آف سونگ سے ہوا مگر یہاں سچن ہار گئے کیونکہ اس جادوکر کی گین اتنی خطرناک تھی کہ سچن کو پتا ہی نہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے اس جادوکر کو دنیا ماسٹر آف سونگ محمد عاصف کے نام سے جانتی ہے نمبر فور محمد عاصف وسیز مائیکل کلاک دوستو شاید ہی کوئی ایسا لیجنڈ ہو جو محمد عاصف کے غزب سے بچنے میں کامیاب ہو چکا ہو انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے بیٹسمنوں کو ناکو چینچ بوائے ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان اور اسٹیلیا کے ٹیسٹ میچ میں دیکھنے کو ملا جب مایکل کلاک اپنی فل فارم میں تھے اور چھتیس کے سکور پر اپنی ٹیم کو سہارا دینے کے لیے پچ پر آ پہنچے مگر آتے ہی محمد عاصف کی ان سونگ گین کا شکار بنے مایکل کلاک نہیں جانتے تھے کہ محمد عاصف کوئی عام بولر نہیں بلکہ جادوگر ہے جو گین کو حس سے زیادہ سونگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کلاک کی یہی بول ان کو اس میچ میں لیڈو بھی دوستو آپ نے اکثر ورندر سیواغ کو اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا انہیں انڈیا کے بہترین اوپنرز کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے جب بھی کوئی بولر ان کا سامنا کرتا ہے تو اس کے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ ورندر سیواغ سے کیسے بچنا ہے مگر جب ان کا سامنا عاصف سے ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کرکٹ کھیلنا ہی بول گئے اور عاصف کی ان سونگ گین کا شکار ہوئے ورندر سیواغ جب بولڈ ہوئے تو ان کی وکرز چار چکر کھانے کے بعد گری دوستو انڈرز ٹروس کا شمار اپنے دور کے بہترین بیٹس مینوں میں ہوتا ہے لیکن جب ان کا سامنا محمد عاصف سے ہوا تو یہ بری طرح لڑکڑا گئے کیونکہ یہ نہیں جانتے تھے کہ محمد عاصف اور سونگ بھی کرتے ہیں اور ان سونگ بھی یہی وجہ ہے کہ آف سائٹ پر ڈالی ہوئے گین سے بچنے کی کوشش میں سٹروس نے سمبل کر بلہ اٹھایا اور گین کو جانے دیا وکٹ کیپر کی طرف مگر عاصف کی گین اچانک اور سونگ ہوئی اور وکٹو میں جا لگی جس سے ان کی انکہ خاتمہ ہوا اور عاصف نے اپنا شکار آسانی سے پکڑ لیا نمبر سیون محمد عاصف وسز رکی پونٹنگ دوستو رکی پونٹنگ جب اپنے پیک پر تھے تو انہوں نے عاصف کا سامنا کرنا موت کے سامنے کھڑے ہونے جیسا لگتا تھا کیونکہ یہ ایک ہی ٹیسٹ سیریز میں لگاتار عاصف کے ہاتھوں بار بار اوٹ ہو چکے تھے ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان اور سٹیلیا کے ٹیسٹ میچ میں دیکھنے کو ملا جب عاصف نے رکی پونٹنگ کو اپنی ریورس ونگ گین کا شکار کر لیا مگر امپائر نے اوٹ دینے سے انکار کر دیا اگلی ہی گین جسے عاصف نے انس ونگ کیا اور رکی پونٹنگ کو پھر سے اپنا شکار بنا لیا یہ واقعہ ایک لیجنڈری بیٹس مین کے لیے کافی شرمناک تھا کیونکہ یہ عاصف کے ہاتھوں مسلسل اوٹ ہو رہے تھے نمبر ایٹ محمد عاصف وسیز ایبیڈ ویلیرز دوستو ایبیڈ ویلیرز کو اوٹ کرنا محمد عاصف کے لیے دائیں ہاتھ کا کام تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی محمد عاصف کئی بار ایبی کا شکار کر چکے تھے اس ویڈیو کلیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد عاصف کی آگے ڈالی ہوئی گینڈ جسے ایبی نے سیدھے بلے سے کھیلنا چاہا مگر گینڈ اچانک انس ونگ ہوئی اور ایبی کو بورڈ کر دیا نمبر نائن کیونکہ پیٹرسن دوستو انگلنڈ کے مایاناز بل لباس کیون پیٹرسن ٹی ٹوائنٹی میچ میں پاکستان کے خلاف خوب لاتھی چارج کر رہے تھے مگر جب ان کا سامنا محمد عاصف سے ہوا تو یہ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور عاصف کی انس ونگ گین پر بولڈ ہو گئے نمبر ٹین وارسن بائی محمد عاصف دوستو یہ پاکستان اور اسٹیلیا کے ون ڈے میچ کا واقعہ ہے جب اسٹیلیا کے مایاناز بل لباس شین وارسن محمد عاصف کی بولنگ کا سامنا کر رہے تھے مگر یہ بری طرح بیٹھ ہوئے اور گین انس ونگ ہو کر سیدھا وکٹو میں جا لگی جس سے یہ بولڈ ہو گئے اس کے علاوہ بہت سے ایسے لیجنڈری بیٹس مین تھے جو محمد عاصف کی گومتی ہوئی گیندوں کا شکار ہوئے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور کمنٹ سیکشن میں محمد عاصف کی بہترین سونگ گیند بازی کے بارے میں کمنٹ ضرور کرنا محمد عاصف کی بارے میں محمد عاصف کی بارے میں